بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے امانیات و عبادات کا ٹاپک ملائکہ پڑھا تھا ٹھیک ہے جی میں نے ریڈنگ کیتی اس کی آج ہم ایکسرسائز دیکھ لیتی ہوں اس کی سال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلا ہم سے گوزہ ہے فرشتوں کی تقلیق کا اولین مقصد ہے ٹھیک ہے پہلا اپشن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت روح قبض کرنا بارش برسانا رزق کی فرامی تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتوں کی تقلیق کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے قرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے قرامن کاتبین کی ذمہ داری انسانی عمال لکھنا روح قبض کرنا بارش برسانا وحی لانا تو اس کا پہلے والا اپشن ٹھیک ہے وہ ٹھیک کر لیں انسانی عمال لکھنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا یہ بی والا آپشن منکر اور نکی انسان کے پاس آتے ہیں پردائش کے وقت موت کے وقت قبر میں حشر میں تو یہ کیسا نانسل کرتے ہیں قبر میں آکے تو آپ سی والا آپشن جی والا آپ ٹک کر رہے ہیں اس کے بعد حضرت عصرفیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھوکنا روح قبض کرنا حمال لکھنا رزق پہنچانا تو حضرت عصرفیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھوکنا ہے قربے قیامت ٹھیک ہے جی تو یہ والا آپشن ہے اس کے بعد مختصف جواب دیں ملائکہ کا تعرف بیان کریں تو پہلے پیج پہ آجیں آپ یہ لکھی ہوئی ہے ملائکہ جمع ہے ملکن کی جس کا معنی فرشتہ ہے ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پبند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا بغیرہ سے پاک ہیں فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں فرشتوں کی تخلیق کا مقصد یہ بات تو اطاعتِ الٰہی ہے یہاں تک کرنا ہے یہاں سے لے کے شروع سے لے کے نا یہ ڈائی لائن ہے اس کے بعد ہم دوسرے قیسن دیکھ لیتے ہیں دوسرے قیسن ہے فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا پہلے پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا ٹھیک ہے جی ٹک لگا لیں حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا تو قیسن نمبر 3 ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے چونکہ ہم نے پڑھا ریڈنگ میں کہ حضرت جبریل امین زیادہ تر حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے ٹھیک ہے جی یہ لکھا ہے یہاں سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے بعض اوقات ایک صحابی حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے یہاں تک کر لیں کتنا ایناف ہے اب دیکھتے نیکسٹ قیشن فرشتوں کی دو ذمہ داریاں لکھیں یہ لکھا ہوا ہے فرشتوں کی دو ذمہ داریاں لکھیں تو اس کا انسر آپ کو ملے گا یہاں یہ ہے مخلوق کے لئے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام اور قیامت کے دل سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اگر آپ کمپلیٹ بھی کرنا چاہئے کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ قیشن ہے فرشتوں کی دو خصوصیات لکھیں فرشتوں کی دو خصوصیات لکھنی ہیں اور یہ ادھر لکھی ہوئی ہیں خصوصیات پہلے پیج پہ یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ٹھیک ہے جی اور بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی گلتی و خطا سے پاک ہیں اور فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں تو قیشن نمبر فائیو کا انصر ہے فرشتوں کی دو خصوصیات لکھیں یہ پہلے پیج پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی گلتی و خطا سے وغیرہ سے پاک ہیں یہاں تک کرنا ہے اور نیکسٹ آجاتا ہے لانگ قیشن ہمارے پاس جو ہر چپٹر میں ہوتا ہے تو لانگ قیشن آپ کا حدیث جبریل امین کے تناظر میں تعلیم و تعلیم کے عذاب تحریر کریں تو یہ لانگ قیشن آپ نے یہاں ریڈنگ میں پڑھا تھا آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لانگ قیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں حضرت جبریل امین مختلف شکلوں میں آذر ہوتے تھے یہاں سے شروع کرنا ہے اپنے لانگ قیشن اور یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے حضرت جبریل امین حدیث جبریل سے تعلیم و تعلیم یہ پوائنٹ کمپلیٹ لکھنے ہیں یہ پیراغراف لازمی لکھنا ہے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں یہ پیراغراف اوکے جی بچو اللہ حافظ